اس پاڑی کے پیچھے دیکھتے ہیں اس چڑھائی کے پیچھے گاؤں نظر آنے والا ہے گاؤں وادہ دوستو گاؤں نظر آ رہے دیکھو لائٹے نظر آ رہی ہے رہے زود پر رہے ہو لائٹے نظر آ رہی ہے اسلام علیکم دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں ایروکشان اپنی خالہ کے گاؤں وہ جہنا وہاں میرے چچے کا بھی گھر ہے خالہ کا بھی گھر ہے ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں سے اس طرف ابھی میں نہا دو کے صفائی گھر کے سارا کچھ ڈاڑی بنا کے نکل گیا ہم ہم ہموں کے گھر سے ابھی ہم نکل رہے ہیں ایروکشان کی طرح روڑ پر رہے ہیں اور جو ہے نا ابھی جو گاؤں آنے والا ہے گھری کا اور دیدے پاک یہ ہے دوستو یہ ہے گاؤں گھری کا اور یہ راستہ جا رہا ہے آشار کی طرف اور یہ گاؤں ہیں گھری کا اور اس کے بعد آئے گا ودگر جس طرح چلتے چلتے آگے بہت سارے اور گاؤں آئیں گے اس کے بعد ہم بالکل ہی اندر جائیں گے وہاں پہ آئے گا ایروکشان سب سے آخری گاؤں یہاں پہ ایروکشان ہے سب سے آخری گاؤں دوستو ابھی یہاں سے تقریباً 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کا سفر ہے ہمارا موٹر سائیکل پر ابھی ہم اسی روڑ کو سیدھا پکڑیں گے پہنچیں گے سیدھا اپنے گاؤں تو یہاں دیکھیں کتنا ابھی اثر کا وقت ہے مغرب قریب ہے یہاں دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت پہاڑ ہیں یہاں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں دوستو اور ابھی ہم جس گاؤں پہ جا رہے نا وہ یہاں کا آخری گاؤں ہیں تو دوستو ہمارا گاؤں ہیروکشان ابھی جو نا میں جا رہا ہوں خالہ خالہ کے گاؤں وہاں پہ جو نا میرے چچے کے بھی کچھ گھر ہیں اور وہ یہاں کا آخری گاؤں ہے ابھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ اور وہاں ہاں دیکھتے ہیں ہم سے ملاقات کرتے ہیں میرا بھائی چلا گیا وہ پہلے ہی کیونکہ یہ موڈ سیکل ہے ہمارے پاس سمان کی ہے اور وہ چلا گیا بھائی پر ان کو میرا یہ ان کو چھوڑ کے آ گیا اب میری بار یہ مجھے لینے آئے میں یہاں سے سیدھے جاؤں گا وہیں پر دوستو ابھی مغرب ہے مغرب کا ٹائم ہے لیکن ہم لوگ ابھی نہیں پہنچے ہیں بس ابھی ہم لوگ ہمیں اور بھی تقریباً پندرہ بیس منٹ اور لگے گا پندرہ بیس منٹ اور لگے گا ابھی تک ہم لوگ راستے پر ہیں آہ دوستو یہاں میں ایک اور مسئلہ ہے اگر اسے جگہ پہ گاڑی خراب ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں کیا کیسے لگتا ہوگا اور یہاں میں موسم بھی بہت تھنڈا ہے اور میں ابھی نہ آ کے آیا ہوں بس ہم پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ سمجھ میں نہیں آ رہا میں تو بار بار دس پندرہ منٹ کر رہا ہوں لیکن ہم چلتے ہی جا رہے ہیں ابھی انشاءاللہ بس پہنچنے والے ہوں گے جیسی گاؤں نظر آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو گاؤں نظر آنے والا ہے اس پہاڑی کے پیچھے دیکھتے ہیں اس چڑھائی کے پیچھے گاؤں نظر آنے والا ہے گاؤں دوستو گاؤں نظر آ رہا ہے دیکھو دیکھو لائٹیں نظر آ رہی ہے بھرے زود بھرے ہو لائٹیں نظر آ رہی ہے گاؤں کی ہم لوگ جا رہے ہیں گاؤں کی طرف وہ دیکھو جس منزل کی تلاش تھی منزل آ چکا ہے دوستو سامنے پہاڑ سامنے سٹ جائے نا تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو سب نظر آئے گا اور ہاں دوستو گاؤں سامنے نظر آ رہی ہے جو ہے نا یہ پیلے گلر کا آپ دیکھ رہے نہیں یہ تانہ یہاں کا پولیس اسٹیشن ہے یہ اور یہ گاؤں میں سارا آپ کو نظر آ رہا ہے نا سامنے تو دوستو یہ سامنے جو آپ پیلے گلر کا جگہ دیکھ رہے نہیں لائٹیں نظر آ رہی ہے یہ پولیس اسٹیشن ہے یہاں کا ابھی ہم یہاں پہ ندی پہ اتر رہے ہیں یہاں سے تو یہاں پہ تقریباً چار پانچ گاؤں ہیں توڑے توڑے فاصلے پہ ہم یہاں سے جائیں گے لیفٹ کی طرف جائیں گے اپنے گاؤں کی طرف یہ بلر کی ہو رہا ہے دوستو ہم پہنچ چکے گاؤں ہم لوگ ندی پہ ہیں بس ندی ختم کریں گے سامنے گاؤں ہیں چڑھائی پہ جائیں گے پہاڑ کے اوپر ہمارے گاؤں ہیں اب یہ ہم ندی کے اندر ہیں یہ سوکی بھی ندی ہے یہاں پہ ہم لوگ ندی سے بزر رہے ہیں آگے گاؤں پہ جا رہے ہیں اندیرہ بھی بہت ہو چکا ہے سائی ندر بھی نہیں آ رہا ہے بس ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور جو ہے نا جس گڑی کی انتظار گڑی کا انتظار تھا ہم وہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ رہا یہاں نیا مسجد بنا یہ پہلے نہیں تھا یہ ابھی بنا ہے اور یہ ہے ہمارا گاؤں دوستو ویڈیو اچھی لگ ہے ایمد village1 چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں یہ آ چکے ہم لوگ گاؤں پہ یہ پہلے نہیں تھا یہ مسجد جو پیچھے یہ پہلے نہیں تھا